السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد رفیق ہے میں گجرات کا رہنے والا ہوں میرا پشنہ یہ ہے کہ میری عمر پچاس سال ہو گئی ہے میری کئی نمازیں چھوٹ گئی ہیں کئی نمازیں میں نے پڑھی ہے مگر میں ابھی اس چھوٹی ہوئی نمازوں کو قضاء کرنا چاہتا ہوں تو وہ نمازوں کا حساب میں کیسے لگاؤں مجھے پتا نہیں ہے کہ میری کتنی نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں اور دوسرا وہ نماز کیسے میں قضاء کروں وہ بھی مجھے جرہ بتائی اسلام کی دائرے میں یہ ہمارے رفیق بھائی ہیں گجرات سے سوال کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ پچاس سال تک ان کی نماز چھوٹی رہی ہے اور اب یہ نمازی ہو گئے ہیں ان کی بات سے اس لگتا ہے اب یہ وہ چھوٹی ہوئی نمازوں کو پڑھنا چاہتے ہیں تو پوچھ رہے ہیں کہ ان نمازوں کو میں کیسے پڑھوں تو دیکھیں آپ کو وہ نمازیں نہیں پڑھنی ہے آپ ان نمازوں کو نہیں پڑھ سکتے ہیں یہ اپنی ذہن میں بٹھا لیں یہ قصولی بات جو بار بار یہاں سے لوگوں کو بتائی گئے ہے وہ یہ کہ اگر کوئی آدمی کوئی بھی عبادت جان بوجھ کے چھوڑ دیتا ہے حامدن جان بوجھ کے ایسے تر کر دیتا ہے تو بعد میں اس کی ریکووری نہیں کر سکتا ہے بلکہ اسے توبہ استقفار کرنا ہوگا اور کچھ دوسری عبادتیں کرنی ہوں گی جیسے بہت زیادہ روزے رکھے بہت زیادہ صدقہ خیرات کرے سب سے بیشٹ آفشان ہے کہ وہ صدقہ خیرات کرے جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی موقع پہ جب خواتین کو واز کیا تھا سمجھایا تھا اور کہا تھا کہ تمہاری تعداد جہنم میں زیادہ ہے ایک لمبی گفتگو ہے اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں یہ بھی ہے ساتھ میں کہ اللہ نے کہا تصدقنا کہ تم صدقہ کرو اللہ نے ان کے گنائے کا ذکر کیا اور کہا کہ تم صدقہ کرو تو وہ حدیث بتاتی ہے کہ اگر آدمی سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے غلطی ہوئی ہے تو زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کریں تو آپ جو کہہ رہے ہیں کہ پچاس سال تک نماز نہیں ہوئی ہے تو اب آپ وہ نماز نہیں پڑ سکتے ہیں آپ صدقہ خیرات کیجئے اللہ اکرام میں پیسہ خرچہ کیجئے صدقہ کیجئے آپ تو صدقہ سے وہ سواب ہو سکتا ہے مل جائے کچھ ریکوار ہو جائے کوئی مسئلہ ہو جائے لیکن جو نمازیں گئیں وہ نمازیں تو آپ کو نہیں مل سکتی ان کو پڑھنے کا کوئی چانس نہیں ہے اور یاد رہے کہ اللہ اکرام کی جو احادیث ہیں وہ دونوں کے بارے میں الگ الگ ہیں جن سے عذر کی بنا پر کوئی نماز چھوٹ جاتی ہے تو اللہ اکرام میں فرماتے ہیں کہ جب اس کو یاد آئے جیسے بھول گیا تو جب یاد آئے گا تب وہ نماز پڑھے گا جیسے کوئی سو گیا تو جب نید کھلے گی تب وہ نماز پڑھے گا تو یہ سب عذر والے لوگ ہیں تو عذر والوں کی اگر نماز چھوٹ گئی ہے تو جب عذر ختم ہوگا وہ نماز پڑھیں گے لیکن ایک دوسری قسم ان بے نمازیوں کی ہے جنہوں نے کسی عذر کی وجہ سے نماز نہیں چھوڑا ایسے ہی چھوڑ دیا تو ان کے لئے صحیح مسلم اگرہ کی روایت ہے کہ ایک آدمی ایک مومن اور کافر کے بیچ میں جو چیز فرق کرنے والی ہے وہ نماز ہے تو وہ حدیث بتاتی ہے کہ اگر کوئی آدمی تر کرتا ہے تو اس کے لئے تو یہ کہا گیا ہے کہ وہ کفر کر رہا ہے یہ نہیں کہا گیا ہے کہ اس کو پورا کرنا ہے اور جو آدمی کسی عذر کی وجہ سے چھوڑ دیا اس کے بارے میں یہ ہے کہ وہ قضاء کرے تو اگر کسی نے بچپن سے پچاس سال تک نماز نہیں پڑھی ہے تو اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ معاملہ عذر کا نہیں ہے بلکہ معاملہ بے نمازی ہونے کا ہے اس لئے اب تک جو نمازیں نہیں پڑھی گئی ہیں انہیں پڑھنے کا کوئی راستہ نہیں ہے انہیں آپ دوبارہ نہیں پڑھ سکتے ہیں جو موقع ملا تھا اللہ نے دیا تو اس آپ نے گما دیا اب کیا کرنا ہے اب جو موجودہ نمازیں ہیں یعنی جب تک ہم زندہ ہیں وہ نماز پڑھتے رہیں گے تو اب جو نماز پڑھنا ہے وہ پڑھنا ہے لیکن اب تک جو چھوڑ گئی ہے ان نمازوں کے قضاء کی کوئی شکل نہیں ہے آپ توبہ استقفار کریں بس توبہ استقفار کریں اور زیادہ زیادہ تحجر پڑھنے کی کوشش کریں تو جو نوافل نماز ہیں ہو سکتا ہے کہ ان سے بھی کچھ بھرپائی ہو جائے جیسا کہ سنتری میں سے وغیرہ کی روایت ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین سب سے پہلے نماز کا حساب و کتاب کرے گا تو نماز میں اگر کوئی نقص ہوگا تو اللہ تعالیٰ کہے گا اس بندے کے نوافل دیکھئے تو کوئی کمی رہ گی فرائض میں تو نوافل سے پوری کر دیجئے تو اس لئے اگر آدمی نے نمازیں چھوڑ دیئے تو ایک بہت بڑا گناہ ہے گناہ کبیرہ ہے تو اب کیا کرنا چاہیے اس کو زیادہ زیادہ نفلی نوافل پڑھنا چاہیے تحجد پڑھے صلاتی شراغ پڑھے جو بھی نماز کی شکلیں ہیں اس کو پڑھے تاکہ یہ چیزیں اس وقت کام آ جائیں تو خلاص اقلام یہ ہے کہ عذر کے وجہ سے جن کی نمازیں چھوٹی ہیں وہ قضا کر سکتے ہیں عذر کے ختم ہونے کے بعد اور جن لوگوں نے اپنی مرجی سے بچمن میں یا جوانی میں نماز نہیں پڑھا تو اب وہ ان نمازوں کو نہیں پڑھ سکتے ہیں اب ان کو توبہ استقفار ہی کرنا پڑے گا یہ ان کے لئے موقع ہی نہیں ہے یعنی ایک موقع ملا تھا انہوں نے گواں دیا اب ان کو موقع نہیں ملنے والا ہاں ابھی جو زندہ ہے نماز پڑھیں لیکن پرائن نمازیں جو چھوٹ گئی ہیں ان کو آپ دوبارہ نہیں پڑھ سکتے اس کی جگہ صدق ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں